سلطان نور الدین زنگی کی کہانی ہم آپ کے لئے لائے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر اسد الدین شیر کو مجد الدین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کرنے لگا میرے عزیز بھائی بتاؤ اب تیرا کیا خیال ہے مجد الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا وہ زیادہ بڑے جرن کے مرتب ہیں جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان سے تو ہم نپٹ لیں گے لیکن پہلے ان سے نپٹنا چاہیے جو مسلمان علاقوں کو لوٹ رہی ہیں میرے خیال میں پہلے ان کا رخ کریں اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں پہنچ جائیں گے ویسے بھی ہمارے لئے یہ سلطان کا یہی حکم ہے کہ ہم محاصرہ کرنے والے سلیبی لشکر کو اپنے ساتھ الجانا ہے اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ دمشق میں داخل ہو جائے ان پر آخری ضرب اسی وقت لگائی جائے گی جب سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچیں گے برحل اس وقت جو سب سے پہلا کام ہے کہ مسلمانوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے فل فور نبٹنا چاہیے مجدددین کی اس گفتگو سے اسرددین شیرکو کو اتمنان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو مجدددین سنو یہ جو ہمارے قاسد آئے ہیں ان کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اپنے لشکر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اب دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کارٹ کچھ اس طرح سے اپناتے ہیں کہ آدھے لشکر کے ساتھ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو اس طرح سے دشمن کو وہ نقصان پہنچے کہ وہ دمشق پر حملے کو اپنی سب سے بڑی گلتی تسلیم کرتا ہوا یہاں سے بھاگنے ہی میں آفت جانے اصر الدین شیرکو جب خاموش ہوا تب مجد الدین بولا شیرکو میرے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو میرے حوالے تم دو قاسد کر دو یہ میری رہنمائی کریں گے میں ایک لمبا قوہ کارتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف سے جاؤں گا آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باقی قاسدوں کو لے کر دشمن کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ کر دیں میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے ٹکرائیں گے اس وقت یا اس سے تھوڑی دیر کے بعد میں بھی دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا اس موقع پر اصر الدین شیرکو نے کچھ سوچا پھر مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا مجد الدین آج زندگی کے جمال کو پرانی شرابوں اور جذبات کی پامالی سے آراستہ کرنے والوں کے خلاف تیرا میرا انتحان ہے اور تیری اور میری آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے اور دونوں بھائی مل کر عید کریں کہ ان کے چنگھارتے جیسے طفان جیسے جذبوں میں تلسمی سکوت سے لبریز کر دیں گے ان کے جسم و روح کے ربط میں غمگین شاخوں کا دکھ بھر کر رکھ دیں گے اصر الدین شیرکو جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے مجد الدین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگا میرے محترم بھائی جس طرح کی خواہش کا تم نے اظہار کیا ہے میرے خدا کو منظور ہوا تو ان کی حالت ہم اس سے بھی بتر کریں گے جو لائے عمل ہم نے تیہ کیا ہے آؤ اس کے مطابق حرکت میں آئیں اور اپنے رائے عمل کی ابتدا کریں اس پر شیرکو نے اتفاق کیا پھر جو قاسد سامنے کی طرف سے آئے تھے انہیں بھی آپس میں تقسیم کر لیا گیا سب سے پہلے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ مجد الدین حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر لیا اس لیے کہ مجد الدین نے لمبا چکر کاٹنا تھا دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا تھوڑی دیر بعد اصر الدین شیرکو بھی وہاں سے کوچ کر چکا شیرکو نے جب اندازہ لگایا کہ مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے کے حصے کے قریب پہنچ چکا ہے تب وہ اچانک دشمن کی پشت کی طرف سے نمودار ہوا تب اس نے اور اس کے لشکر نے کچھ اس انداز میں تقبیر بلند کی جیسے تاریکی اور وحشت برے میدانوں میں چختی چلاتی ہواوں اور رکس کرتے پرشور بگولوں نے ایک عجیب و گریب سما بان کر رکھ دیا ہو تقبیروں کی ان آوازوں نے تڑپتے دلوں کے درد چاروں طرف پھلا کر رکھ دیئے تھے